دار السلام سٹوڈیو کی جانب سے سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیجئے اس بار آپ سن رہے ہیں میں لوٹ کر آؤں گا جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی دنیا اللہ کا بیٹا کہتی ہے وہ اپنی انجیلوں کے ذریعے یہی تعلیم ثابت کرتے ہیں جبکہ ایسا کہنا شرک عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں یہ بات واضح کی گئی ہے عیسائی دنیا قرآن مجید کو تو نہیں مانتی لیکن وہ اپنی انجیلوں کا بھی انکار کرتی ہے یہ سیڈی سن کر آپ پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی ڈرامائی انداز کی سوتی پیشکش جس میں آپ بہت زیادہ دلچسپی محسوس کریں گے اور اس میں دوب کر رہ جائیں گے یہ پیشکش دار السلام سٹوڈیو کی ہے جو دار السلام پبلشرز اینڈ ڈسٹیبیوٹرز کا ہی ایک زیلی ادارہ ہے اس نئے سلسلے کو پیش کر رہے ہیں محمد تاریخ شاہد اور حبیب کبریہ لیجے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیے یہ تذکرہ پکار پکار کر اعلان کر رہا ہے کہ تمام آسمانی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول کے طور پر مبوس ہونے کی پیشگوئیاں موجود تھی جن کو باطل قوتوں نے مٹا دیا ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم میں سے کسی نے ان کو اپنا دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہ بات اللہ تعالیٰ کی ارشاد مبارک سے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دوست نہیں دشمن ہیں ہم ان سیڈیز میں آپ کو ان کی سازشوں اور صحیح دین سے روگردانی کے واقعات سنا رہے ہیں ایک سیڈی میں یہودی سازش کار فرما ہے تو دوسری میں عیسائیوں کی سازش تشت ازبام ہوتی ہے اور یہ سب کچھ قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ضرورت اسمر کی ہے کہ مسلمان قوم ان کی سازشوں سے خوب آگاہ ہو تاکہ نہ صرف اپنا دین ان کی آلوگیوں سے بچا سکے بلکہ ہم ان لوگوں کو صحیح دین بھی پیش کر سکیں یہی ان دو سیڈیز کا مقصد ہے تو آئیے اس سلسلے کی پہلی سیڈی سنتے ہیں میں لاڑ کر آؤں گا سر سر کدائی کے دوران ایک لائبری ملی ہے بہت پرانی بھئی سارے قدیمہ والوں کو پرانی چیزیں نہیں ملیں گی تو کیا نئی ملیں گی اور پھر ہم نے جو دفن شدہ شہر دریافت کیا ہے وہ شہر بھی تو اٹھارہ انیس سو سال پرانا ہے خیر یہ اچھی بات ہے کہ اس شہر میں ایک لائبری بھی مل گئی ہے اب اس شہر کے بارے میں ہم بہت زیادہ معلومات حاصل کر سکیں گے تم لوگ ان تمام کتابوں کو بہت احتیاط سے وہاں سے نکال لیں کتابیں بہت زیادہ بوسیدہ ہوں گی لیکن کوئی کتاب بھی ضائع نہ ہو ہو سکتا ہے آج کی دنیا کے لیے اس لائبری میں سے کچھ ناتر کتب مل جائیں دوسرے یہ کہ ہمارے ملک کو اس لائبری کی دریافت سے شہرت بھی حاصل ہوگی میں تھوڑی دیر تک وہاں ہوں گا اور ان کتب کا جائزہ لوں گا ویسے میرا خیال ہے پرانے علوم اور زبانوں کے ماہرین کی خدمات ہمیں حاصل کرنا ہوں گی ظاہر ہے وہ کتب ہماری زبان اردو میں تو ہوں گی نہیں میں فون کر کے اپنے دو ایک دوستوں کو بلاتا ہوں وہ مختلف زبانوں کے ماہر ہیں ہماری مدد کریں گے بہت بہتر پروفیسر صاحب اسامہ اور حمزہ وہیں موجود ہیں ہم تینوں مل کر یہ کام کر لیں گے آپ مطمئن رہیے شکریہ میں پروفیسر صاحب کو بتا آئے ہوں وہ پرانی زبانے جانے والے چند دوستوں کو بلا رہے ہیں پھر ان کتابوں کا جائزہ لیا جائے گا پروفیسر صاحب کا خیال ہے ہمارے ہاتھ ایک نادر خزانہ لگا ہے بہت خوب مائیکل آو ہماری مدد کرو کتابیں بہت زیادہ بزنی ہیں دراصل یہ ہاتھ کی تحریر کرتا ہے ایسا لگتا ہے اٹھارہ انیس سو سال پہلے یہاں ایک پورا شہر آباد تھا وہ لوگ پڑے لکھے تھے لیکن اس وقت چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا کتب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی بھلا ہاتھ سے لکھی جانے والی کتب وزنی نہیں ہوں گی تو کیا ہلکی پھلکی ہوں گی اوہو ذرا اس کتاب کو اٹھانے میں میری مدد کرو ساما یہ تو کچھ زیادہ ہی وزنی ہے اچھا میں پکرتا ہوں لکڑی کی سیری کے ذریعے اس کو اوپر لے جانا آسان کام نہیں ہوگا اگر یہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو درست حال میں نہیں ہی لے جائے گی انشاءاللہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے اللہ کا شکر ہے ہم اس کو اوپر لے ہی آئے ہیں ذرا دیکھیں تو سی یہ کونسی زبان میں ہے مائیکل بھلا تم کون کونسی زبان جانتے ہو انگریزی اردو فارسی اور اور بس لیکن یہ تو کوئی اور ہی زبان ہے کافی بڑے بڑے حروف ہیں کتاب بہت زیادہ وہ سیدھا بھی ہے لیجئے پروفیسر عابد اپنے دو دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں یہ ضرور پرانی زبانوں کے ماہر ہوں گے بھئی یہ کیا تم ابھی تک صرف چند کتابیں ہی اوپر لائے ہو معاف کیجئے گا پروفیسر صاحب کتابیں بہت زیادہ وزنی ہیں اور پھر لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے اوپر تک لانا اتنا آسان کام نہیں اوہو یہ تو واقعی بہت وزنی کتاب ہے بہت بڑی ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ میرے ساتھ میرے دوست پروفیسر عبداللہ ہے اور یہ ہیں پروفیسر جان دونوں پرانی زبانوں کے ماہر ہیں میری ترخواست پر یہاں آئے ہیں تاکہ ان سے ان کتب کے بارے میں ہم مفید معلومات حاصل کر سکیں پروفیسر صاحبان آپ ذرا ان کتب کو دیکھئے ہو سکتا ہے ہم کچھ نادر چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ پوری دنیا اس شہر کی دریافت پر حیرت زدہ رہ جائے اور چاروں طرف سے لوگ اس شہر کو دیکھنے کیلئے آئیں ہمیں پہلے سے تیاری تو کرنا ہوگی آپ کا کیا خیال ہے پروفیسر عبداللہ آپ نے بجا فرمایا ہماری طرف سے آپ بے فکر رہیں اس کام میں آپ کی پوری مدد کریں گے کیوں پروفیسر جان بلکل بلکل ہم سے جو ہو سکا کریں گے اسامہ حمزہ مائیکل آپ اپنا کام جاری رکھیں ہم ایک طرف بیٹھ کر ان کتابوں کا جائزہ لے دیں بہت بہتر سر اوہو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پروفیسر کیا نظر آگیا آپ کو یہ سب سے بڑی اور وزنی کتاب ایتالی زبان میں ہے یہ زبان دو ہزار سال پرانی ہے آج دنیا میں اس زبان کو جاننے والے بہت کم لوگ ہوں گے آپ کو یہ جان کر مسرط ہوگی کہ میں کسی قدر ایتالی زبان جانتا ہوں اور آپ کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے آپ کو بھی ایتالی زبان آتی ہے اس میں شک نہیں تب تو کام آسان ہو گیا آپ دونوں مل کر اس کتاب کو کسی حد تک تو پڑھی سکیں گے اور ہم اس شہر کے بارے میں درسترین معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ویسے میرا خیال ہے یہ اٹھارہ یا انیس سو سال پرانا شہر ہے اور غالباً زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس گیا تھا تاہم جو باتیں ہمیں کتابوں سے ملیں گی وہ زیادہ قابل اعتماد ہوگی آپ نے درست ثرمایا آپ اپنا کام کریں ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوئی آپ کو آواز دے لیں گے شکریہ بہت بہت اوہو پروفیسر صاحب یہ تو انجیل ہے ذرا دیکھیں انجیل ہاں واقعی یہ انجیل ہے گویا ہمارے ہاتھ انجیل کا بہت پرانا نسخہ لگ گیا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے اب ہم مسلم دنیا کو بتائیں گے دکھائیں گے کہ ہم درست راستے پر ہیں اور یہ جو مسلمانوں نے باتیں بنا رکھی ہیں کہ انجیل کو بدل دیا گیا اس میں تحریف کر دی گئی رد و بدل کر دیا گیا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں پروفیسر عبداللہ یہ نسخہ میں نے دریافت نہیں کیا آپ کے ملک کے محکمہ آسار قدیمہ نے اپنے ملک میں ایک دفن شدہ شہر دریافت کیا ہے یہ نسخہ تو اس دفن شدہ شہر کی ایک لائبریری سے ملا ہے اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ انجیل عیسائیوں کا ایک ڈراما ہے پروفیسر عبداللہ اب آپ کی سٹی کیوں گم ہو گئی اب وقت آیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے کا حقیقت سب کے سامنے کھل کر آئے گی مسلمان بہت شور مچاتے ہیں کہ ہمارا قرآن کہتا ہے انجیل اور توریت میں تحریف کر دی گئی ہے اب ہم بتائیں گے مسلمانوں کو آؤ دیکھ لو اٹھارہ انیس سو سال پہلے کی انجیل بھی بالکل وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے پرانی انجیل میں اور نئی انجیل میں سرے مو فرق نہیں ہاں پروفیسر عبداللہ اب نظر آئیں گے تمہیں دن میں تارے مگر یوں مزا نہیں آئے گا میں پروفیسر عبد کو بلاتا ہوں ان کے ساتھ مائکل بھی آ جائے وہ عیسائی ہے کویا اس وقت یہاں دو عیسائی ہیں باقی مسلمان لیکن آج ان دو عیسائیوں کو پوری مسلم دنیا پر فتح حاصل ہو جائے گی پروفیسر عبد صاحب ادھر آئیے اپنے ساتھ اسامہ اور حمزہ اور مائکل کو بھی لے آئیے یہ تو ایک بہت زبردست چیز ہاتھ لگی ہے ہمارے اب آئے گا مزا ارے بھئی آپ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں میں آپ لوگوں کی موجودگی میں ہی اس کے برقلٹوں گا اور پھر آپ کو یہ انجیل پڑھ کر سناؤں گا ہمارے پروفیسر جان خیر تو ہے ہاں بلکل ہمارے لئے تو خیر ہی خیر ہے آپ کے بارے میں کہہ نہیں سکتا آپ کا تھوڑی دیر بعد کیا حال ہوگا لیجئے ہم آگئے اب بتائیں بات کیا ہے یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں ایتالی زبان میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی ایتالی زبان جانتا ہوں اور پروفیسر عبداللہ بھی جانتے ہیں اگرچہ ہمیں اس زبان پر اغور نہیں مگر پھر بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اور چونکا دینے والی خبر سنیے یہ انجیل ہے انجیل اٹھارہ سو سال پہلے ہاتھ سے تحریر کی گئی انجیل کیا واقعی ہاں اپنے پروفیسر عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھئے کیا آپ کو ان کا رنگ اڑا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیوں اس میں رنگ اڑنے کی کونسی بات ہے بھلا آپ کا ذہن اس طرف نہیں دیا پروفیسر صاحب آپ کو تو بس آثار قدیمہ سے دلچسپی ہے غور فرمائیں مسلمان دنیا کا ہماری موجودہ انجیلوں پر اعتراض ہے کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی تحریف کر دی گئی ہے اور اب یہ اپنی اصلی حالت میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہمارا قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے انجیل اور توریت کو بدل دیا سو آج آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی یہ اچھا ہوا آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا لیا میں یہاں نہ ہوتا تو آپ لوگ اس انجیل کو غائب کر دیتے پروفیسر عبداللہ اس انجیل کو اب میں نہیں آپ پڑھیں گے ورنہ یہ آپ کے ساتھی کہہ سکتے ہیں میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں پروفیسر عبداللہ صاحب میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس سوال کا جواب پروفیسر عبد دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہیں اسی طرح اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں بھی ہمیں قطن کوئی شک نہیں ہے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر بھی مکمل طور پر یقین ہیں اس لیے ہم یہی کہیں گے آپ اس انجیل کو پڑھیں آپ بات کو سمجھے نہیں یہ شہر اٹھارہ یا انیس سو سال پہلے زمین میں تھنسا تھا یہ کتب اس بات کا ثبوت ہے اسی طرح یہ انجیل جو لائبریری کی دوسری کتب کے ساتھ ملی ہے اٹھارہ یا انیس سو سال پرانی ہے اس وقت آپ لوگوں کے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً چھ سو سال بعد آئے اس وقت جو انجیلیں عیسائی دنیا کے پاس تھیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں میں یہ کہتا ہوں تبدیلیوں کا عمل تو بعد میں شروع ہوا ہوگا یہ کتاب تو محفوظ ہوگی نا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تبدیلیاں کب عمل میں آئیں لیکن ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھائے جانے کے بعد ہی ایسا ہوا ہوگا ان کے اٹھائے جانے کے کتنا عرصہ بعد ایسا ہوا یہ ہم نہیں جانتے خیر میں پڑھتا ہوں یہ انجیل لکھنے والے نے اپنا نام شروع میں لکھا ہے اس نے اس انجیل کا نام اپنے نام پر رکھا لہٰذا اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے انجیل برناباس انجیل برناباس ہاں جناب یہی نام ہے اس انجیل کا لیکن آپ کے ہاں تو چار انجیل رائچ ہیں انجیل مطی انجیل لکا انجیل یوہنہ اور انجیل مرکوس میں یہی تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس انجیل سے دنیا لا علم ہے لیکن برناباس کے نام سے عیسائی دنیا پوری باخبر ہے برناباس یسو مسیح کے ہواری تھی جس طرح مطی بھی ہواری تھی اب ظاہر ہے یہ تو سن عیسوی کے بلکل شروع میں ہی لکھی گئی تھی چھاپا خانہ اس زمانے میں تھا نہیں گویا اس وقت ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ برناباس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اس کے درست ہونے میں بھلا کون شک کر سکتا ہے آپ لوگ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا ہاں پروفیسر صاحب ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں آج کیا تاریخ ہے بھلا جی آج یکم جنوری انیس سو سات ہے گویا قریبا انیس سو سال گزر گئے اس انجیل کو لکھے ہوئے باقی چار انجیلوں کے بارے میں آپ مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں تبدیلیاں کر دی گئی لیکن یہ انجیل تو خود برناباس کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہمارے ہاتھ لگی ہے اس میں تو کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زلزلے کی وجہ سے یہ انجیل اس شہر کے ساتھ دفر ہو گئی تھی اسی لئے محفوظ رہی یہ بات تو آپ لوگوں کو تسلیم کر لینی چاہیے ہمیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں گویا موجودہ دنیا اس انجیل سے بلکہ اس کی نام سے بھی آگاہ نہیں دیکھے جناب ہم تو بس سیدھی سادھی ایک ہی بات جانتے ہیں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف ایک انجیل نازل ہوئی تھی نہ کہ چار پانچ انجیلیں بلکل ٹھیک لیکن یسو مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے ہواریوں نے الگ الگ ان کے حالات لکھے ان انجیلوں کو انہوں نے اپنے اپنے نام سے منصوب کر دیا یہ ہے اصل واقعہ چلیے خیر اب آپ کیا کہتے ہیں یہ فرمایا آج اللہ نے اس بات کا موقع انعائد فرما دیا ہے کہ ہم اپنے دین کو حق پر ثابت کر دیں مسلمان دنیا ہم پر مشرک ہونے کا الزام آئد کرتی ہے کہتی ہے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ایسا کہنا شرک ہے سو یہ انجیل آج فیصلہ کرے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں اتفاق سے یہاں میرا ہم مذہب مائیکل بھی موجود ہے لیکن بہتر ہوتا یہاں اخباری دنیا کے کچھ لوگ بھی ہوتے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا پروفیسر عابد صاحب آپ ان لوگوں کو بھی ملالیں ہم اس وقت تک اس انجیل کا ورک نہیں اُلٹیں گے ٹھیک ہے ہمیں اپنے اللہ پر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر پورا یقین ہے ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اور قرآن مجید تو شروعین الفاظ سے ہوتا ہے یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں بس یہ بات میں آپ کے موں سے کہلوانا چاہتا تھا ہمیں آج وہ انجیل مل گئی ہے جس میں تحریف نہیں ہو سکی آپ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے تاہم سو فیصد یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس پر کوئی تاریخ نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا برنباس ہواری کا نام ہماری انجیلوں میں ملتا خیر ہم آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے میں اخبار نمائندوں کو بلا لیتا ہوں تب پھر ہم اس وقت تک یہیں موجود رہیں گے یہ کتاب بند رہے گی اچھی بات ہے میں ان کے طرف آدمی روانہ کرتا ہوں لیجئے اخبار نمائندے آگئے ہیں اب شروع کریں کتاب ایسے نہیں پہلے ساری صورتحال ان لوگوں کو بتائی جائے میرا خیال ہے میرے آدمیوں نے راستے میں انہیں بتا دیا ہوگا اس کے باوجود میں وضاحت کرنا پسند کروں گا آپ کی مرضی ہمیں کوئی اتراز نہیں السلام علیکم جناب ہم اخباری نمائندے ہیں ہم نے سنا ہے اس شہر کی خدائی کے دوران ہاتھ سے تحریر کردہ ایک انجیل آپ لوگوں کے ہاتھ لگی ہے ہاں جناب یہی بات ہے پہلے میں وضاحت کروں گا پھر آپ لوگوں کے سامنے انجیل پڑی جائے گی یہ ایتالی زبان میں ہے اتفاق سے میں یہ زبان جانتا ہوں میں عیسائی ہوں جبکہ یہاں پروفیسر عبداللہ بھی موجود ہیں یہ مسلمان ہیں اور ایتالی زبان جانتے ہیں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں اس کے بندے اور رسول ہیں انہیں اللہ تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت کے نزدیک وہ آسمان سے نازل ہوں گے جبکہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اپنی انجیلوں میں کوئی رد و بدل نہیں مانتے ہیں آپ صورتحال سمجھ رہے ہیں نا؟ جے بالکل تب پھر نوٹ فرمالیں یہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری برناباس نے لکھی تھی موجودہ چاروں انجیلوں کے بارے میں تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں اس انجیل کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا؟ آپ کی بات بجا ہے تب پھر ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں کتاب میں شروع کروں گا پروفیسر عبداللہ کتاب پر نظر رکھیں گے اگر میں کسی جگہ ترجمہ میں گڑھ بڑھ کروں تو یہ فوراں ٹوک دیں کیا آپ ایسا کر سکیں گے پروفیسر عبداللہ؟ انشاءاللہ میری اخباری نمائندوں سے درخواست ہے وہ اس کتاب کی اس کے اوراں کی چند تصاویر لے لیں اخبارات میں خبروں کے ساتھ آپ اس تصویر کو بھی شائع کر سکیں گے آپ فکر نہ کریں ہم اپنا کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے ہم ذرا تیاری مکمل کر لیں کیا میں شروع کروں اور آپ لوگوں سے امید رکھوں کہ ریپورٹنگ میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں کریں گے جو اس کتاب میں لکھا ہے وہی اخبارات میں شائع کریں گے آپ فکر نہ کریں ہم پر آپ جانب داری کا الزام نہیں لگا سکیں گے بہت خوب بہت خوب پھوشی ہوئی آپ کی بات سن کر یہ لیجئے میں برک اُلٹتا ہوں اب اللہ کی قدرت دیکھئے شروع میں کتاب کا مقدمہ لکھا ہوا ہے برنباس اپنے پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں روح زمین کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسو مسیح کو بھیج کر ہماری خبرگیری فرمائی یہ اس کی بڑی مہربانی ہے یسو مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے ہاں اسامہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو یسو مسیح کہتے ہیں کیا ہم اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں ضرور کیوں نہیں ہم سب یہاں بات کو سمجھنے ہی کے لیے تو جمع ہوئے ہیں آپ نے ٹھیک کہا ہم لوگ انہیں یسو مسیح کہتے ہیں ہاں تو آگے سنیے لوگوں نے یسو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی ان کی تعلیم کو بدل دیا ہے انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں حرام گوشت کو جائز بتانے لگے ہیں ان لوگوں میں پولوس بھی شامل ہے بلکہ وہی اس گمرائی کو پھیلانے کا سبب بنا ہے نہیں 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 کیا نہیں نہیں آپ کو کیا ہوا ابھی تو آپ نے کتاب کا مقدمہ بھی مکمل نہیں پڑا اٹک کیوں گئے آپ سوری میں اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا حیرت ہے پروفیسر جان ابھی ابھی تو آپ لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے اب چپ سادلی آگے پڑھئے نا کیا لکھا ہے نہیں نہیں میں نہیں پڑھوں گا یہ 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 میں نے کیا سنا ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے بالکل غلط دیکھئے اگر آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر مجھے اجازت دیجئے میں پڑھ دیتا ہوں پڑھے بغیر تو اب کوئی چارہ نہیں باقی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان سب کے چہروں پر حیرت ہی حیرت ہے اس قدر طویل باتیں کرنے کے بعد آپ کتاب شروع کرتے ہی خاموش ہوگے یہ لوگ کیا خیال کریں گے یہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کر لیں مجھے کوئی پروانی بس میں یہ کتاب نہیں پڑھوں گا تب پھر مجھے اجازت دیں میں پڑھ دیتا ہوں اچھی بات ہے آپ پڑھ دیں شکریہ آپ نے اجازت تو دی میں پھر سے شروع کرتا ہوں تاکہ عبارت میں تسلسل رہے برناباس لوگوں کو مخاطب کر کے لیتے ہیں روح زمین کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے یسو مسیح کو بھیج کر ہماری خبرگیری فرمائی یہ اس کی بڑی مہربانی ہے لوگوں نے یسو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہی ان کی تعلیم کو بدل دیا ہے انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں حرام گوشت کو جائز بتانے لگے ہیں ان لوگوں میں پولوس بھی شامل ہے بلکہ وہی گمراہی پھیلانے کا سبب بنا ہے اسی نے یہ مشہور کیا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے اس کے اس گمراہی پھیلانے کی وجہ ہی سے یہ حق باتیں لکھنے پر مجبور ہوا ہوں میں بندگانے خدا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کی صحیح صحیح تعلیم کیا تھی تاکہ تم چھٹکارہ حاصل کر سکو شیطان تمہیں گمراہ نہ کر سکے اگر تم نے وہ گمراہی قبول کر لی جو پولوس نے پھیلائی ہے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے جو میں لکھ رہا ہوں حق وہی ہے اسی کو تسلیم کرو تاکہ تم ہمیشہ کی نجات پاسکو خدا تمہاری حفاظت فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے یہ ہے اس کتاب کا مقدمہ آپ دی باچہ کہہ لیں یہاں یہ وضاعت ہو جائے کہ پولوس کون تھا جس کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بہت سے لوگ خود کو ان کا قریبی شاگرد بتانے لگے پکار پکار کر لوگوں کو بتانے لگے کہ وہ یسو مسیح کے نزدیکی شاگرد ہیں یعنی ہواری ہیں اور یہ کہ ان کی تعلیم اس طرح تھی یوں تھی وغیرہ ایسے لوگوں میں جس نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اس کا نام پولوس ہے یہی برنباس نے لکھا ہے کہ پولوس بھی ایسے لوگوں میں اور یسو مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے گویا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی نہیں نہیں یہ درست نہیں ہے یہ سب ڈراما ہے کوئی چال ہے آپ لوگوں نے مل کر یہ جال پھیلایا ہے پروفیسر جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مائیکل شروع سے یہاں موجود رہا ہے اس حصے کی کھدائی اس نے اپنی موجودگی میں شروع کر آئی ہے لائبریری ملنے کی اطلاع بھی اسی نے موجودی تھی میں تو اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھا مائیکل کیا تم اس بات کی وضاحت کرنا پسند کرو گے جی ہاں جناب یہ بات درست ہے لیکن لیکن میں اس کتاب کو درست ماننے کیلئے ہرگز ہرگز تیار نہیں تمہاری مرضی مائیکل اور پروفیسر جان صاحب آپ بھی پسند کریں تو کتاب سن لیں سننا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی کتاب تو آپ پڑھی جائے گی یہاں سب لوگ اس کتاب کو سننے کے لیے نہایت بیچے نظر آ رہے ہیں حقیقت ان پر کھل چکی ہے اور یہ مزید وضاحت چاہتے ہیں تفصیل سے سننا چاہتے ہیں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا بلکل سننا چاہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ کتاب عجوبہ ہے دیکھئے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کتاب کی بنیاد پر پروفیسر صاحب ہم سب کو غلط ثابت کرنے کا اعلان فرما رہے تھے اب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ان کے ہم مذہب مسٹر مائیکل اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ کتاب کی دریافت کے سلسلے میں کوئی دھوکہ بازی نہیں کی گئی چال نہیں چلی گئی عیسائی حضرات کو اپنے مذہب کی طرف فراغب کرنے کے لیے کوئی سازش نہیں کی گئی بلکل کی کہا آپ نے اچھی بات ہے اب جبکہ آپ سب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تاہم میری خواہش ہے کہ کم از کم پروفیسر جان صاحب کتاب کے الفاظ پر ضرور نظر لکھیں تاکہ یہ اتنا تو کہہ سکیں کہ ترجمہ غلط نہیں کیا گیا یا ترجمہ کرنے میں کوئی دھوکہ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں اچھی بات ہے آپ لوگ کتاب کا مقدمہ پہلے ہی سن چکے ہیں مقدمے کے بعد برناباس نے اپنی انجیل اس طرح شروع کی ہے کہ پہلے یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اس کی کچھ تفصیل سن لیں لکھتے ہیں فرشتہ جبریل علیہ السلام کماری مریم کے پاس آیا مریم بہت عبادت گزار تھیں بلکل پاک باس تھیں جبریل علیہ السلام نے آ کر ان سے کہا خدا تیرے ساتھ ہو اے مریم مریم یہ الفاظ سن کر گھبرا گئی فرشتہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں مریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اس کا فرشتہ ہوں تمہیں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ تم ماں بننے والی ہو مریم یہ سن کر اور زیادہ گھبرا گئی خوف کی حالت میں اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے میں ماں کیسے بن سکتی ہوں میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اس پر فرشتہ نے کہا اے مریم جس خدا نے بغیر انسان کے انسان کو پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تجھے ماں بنا دے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس بچے کا نام یسوع رکھنا اسے شراب اور حرام گوشت سے بچانا اس لئے کہ یہ بچہ خدا کا مقدس بندہ ہے اس طرح یسوع پیدا ہوئے ان کا نام حکم کے مطابق یسوع رکھا گیا یسوع بارہ برس کے ہوئے تو خدا کی عبادت میں لگ گئے تیس سال کے ہوئے تو فرشتہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آیا اس نے چمکتے آئینے کی مانند ایک کتاب انہیں پیش کی وہ کتاب یسوع کے دل میں اتر گئی اس کتاب میں ان تمام باتوں کا علم تھا جو خدا نے کہی تھی جو خدا کی مرضی تھی یہاں تک کہ ہر بات ان کے لئے نمائع ہو گئی یسوع نے خود مجھ سے کہا اے برنباس یقین جان مجھے ہر نبی اور ہر نبوت کا علم دیا گیا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سب کچھ اس کتاب میں ہے جو میرے دل میں اتاری گئی ہے برنباس مجھے اللہ نے نبوت اتاک کی ہے یسوع کو معلوم ہو گیا تھا کہ خدا نے انہیں نبی بنایا ہے لہٰذا وہ یروشلم کی طرف روانہ ہوئے پہاڑ پر سے اترتے ہوئے انہیں ایک کوڑھی ملا خدا کے فیض سے اس نے جان لیا کہ یہ یسوع نبی ہے چنانچہ اس نے رو کر التجا کی یسوع مجھ پر رحم کر یسوع نے پوچھا بھائی تو کیا چاہتا ہے کوڑھی نے کہا خداوند مجھے صحت دے یہ سن کر یسوع نے کہا تو احمق ہے خدا تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا وہی تجھے صحت دے گا میں تو ایک بشر ہوں جیسا تو ہے پھر یسوع نے اس کے لئے دعا کی اس کا کوڑ دور ہو گیا کوڑھی کے بھلا جنگہ ہونے کی خبر آگ کی طرح یروشلم میں پھیل گئی بے شمار لوگ یسوع کے گرد جمع ہو گئے یسوع اس وقت عبادت خانے میں عبادت کرنے کے لئے داخل ہوا تھا عبادت خانے کے اوپر چڑھ کر یسوع نے لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی ایک موقع پر یسوع نے لوگوں سے کہا وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر جگہ ہے وہ اکیلا ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں اس کی کوئی ابتداء نہیں نہ اس کی انتہا ہے اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں اس کے نہ بیٹے ہیں نہ بھائی نہ ساتھی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا تم اسے زمین پر رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیا کہا یہ آپ نے کیا پڑا مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے اس کے بیٹے ہیں نہ بھائی یہ رہے یہ الفاظ ترجمہ خود کر لے ہاں لائیے میں دیکھتا ہوں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری انجیلوں میں تو ایسا نہیں لکھا سنیے ایک موقع پر یسوع نے لوگوں کو آدم ہوا اور شیطان کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا ان کی اس تقریر کو سن کر لوگ رو پڑے خود یسوع بھی رو ادھر کاہن لوگ ان کی تقریروں کو سن کر ان کے خلاف ہو گئے تھے انہوں نے سازش کر کے کچھ عالموں کو ان کے پاس سوالات کے لئے بھیجا انہوں نے آ کر پوچھا کیا تو مسیح ہے انہوں نے جواب میں کہا نہیں دراصل میں مسیح نہیں انہوں نے پوچھا تو پھر آخر تو کون ہے اس پر انہوں نے جواب دیا میں ایک آواز ہوں جو سارے یروشلم میں پکارتی ہے خداون کے رسول کے لئے راہ تیار کرو وہ مجھ سے پہلے بنایا گیا اور میرے بعد آئے گا اور سچائی کا کلام لائے گا اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی جب وہ آئے گا لوگوں کے لئے نجات اور رحمت لائے گا وہ بے دینوں پر طاقت کے ساتھ آئے گا اور بدپرستی کو مٹا دے گا اور شیطان کو ناکام کر دے گا خود aہ مٹا ایدھے گا یڈیویییییییییییییییییییییییی Yeti